حضرات اگرامی قدر یہ سیلاب یہ وائرس یہ جویں یہ ٹڈی دلوں کے عذاب یہ مینڈک یہ خون حضرات اگرامی قدر تم ان کی اپنے اپنے طبعی محرکات پہ گور کرتے ہو لیکن میں روحانی محرکات پہ گور کرتا ہوں اس لیے کہ میرا قرآن مجھے یہ بات سمجھا رہا ہے اللہ کا کلام ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ آل فیرون کے پر جوہوں کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا ٹڈی دلوں کا عذاب آیا قہد کا عذاب آیا دوفان کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا حضرات اگرامی قدر وہ عذاب کو دعوت دینے والی کون سی چیزیں تھیں وہ اللہ کی نافرمانیاں تھی میں آج بھی یہ بات کہتے نہ چاہتا ہوں آہرت کی کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی ضرور ملیں گی لیکن حضرات اگرامی قدر دنیا کے اندر وبائیں بھی ٹلیں گی دنیا کے اندر وائرس بھی ٹلے گا دنیا میں بکٹیریا بھی ٹلے گا ایک ہی راستہ ہے جو راستہ اللہ کی تابداری کا راستہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ حضرات اگرامی قدر کرونا وائرس کا ذکر ہم نومبر سے سن رہے ہیں آج کون سا دن ہے جون ہے دنیا کی سینکڑوں لیبارٹریوں کے اندر اس وائرس کے بارے میں گور و فکر جاری ہے لیکن ڈاکٹر آجد آگئے ہیں وہ کونسی چیز ہے جس نے علم کو آجز کر دیا جس نے طبیعی طبق ماہرین کو لا جواب کر دیا وہ کونسی چیز ہے جس نے ماہرین طبق و بے بس کا رکھا ہے حضرات اگرامی قدر وہ اللہ کا عذاب ہے وہ اللہ کی پکڑ ہے وہ اللہ کی گرفت ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے یقیناً کرونا وائرس ہر ششک پر اللہ کا عذاب بن کے نہیں آیا تمبیہ بن کے بھی آیا ہے آزمائش بن کے بھی آیا ہے لیکن حضرات اگرامی قدر اس کا اس حد تک برکار رہنا اس کا اس حد تک پھیل جانا اس کا گھر گھر میں داہل ہو جانا اور لوگوں کا اس کی خوف کے ساتھ حبق اندر متطلع ہو جانا اور لوگوں کی سانسوں کا اکھڑ جانا اس بات کے پر دلالت کرتا ہے اس کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو علا کلی شہین قدیر کی ذات ہے جو فعل علیمہ یورید کی ذات ہے جو سری الحساب کی ذات ہے جو شدید اللکاب کی ذات ہے حضرات اگرامی قدر میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں جتنا زور ہم نے حتیاتی تدابیر کے اوپر دیا میں احتیاتی تدابیر کا محالف نہیں جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں در حقیقت آپ کے ضمیروں کے پر دستک دینے کے لیے کرتا ہوں حضرات اگرامی قدر ہم ڈسچنسنگ پزور دیتے رہے ہم ماسک پہننے کو پزور دیتے رہے جس نے پہننا ہے ہم اس کو پہننے سے نہیں روکتے حضرات اگرامی قدر احتیاط کرنی ہے ضرور کریں لیکن ایک بات کے اوپر بھی گھوڑ کریں حضرات اگرامی قدر کرونا کا حال کون ہے کرونا کا مالک کون ہے کرونا کو پیدا کرنے والا کون ہے کرونا کو منتشر کرنے والا کون ہے رب قدیر ہے علاق اللی شہین قدیر ہے فال اللی ما یرید ہے حضرات اگرامی قدر اس کے عذاب کے اندر اس کی گرفت کے اندر جب انسان پکڑا جاتا ہے انہا بدشا ربی کا لشدید پھر اس کی پکڑ انتہائی شدید ہے حضر آدھگر آمنی قدر ہم بڑے بڑے ہاتھیوں کو سنا کرتے تھے بڑی بڑی پرندوں کو بڑے بڑے دھرندوں کو سنا کرتے تھے حضر آدھگر آمنی قدر آج اندیکھے وائرس نے جو کہ حیاتیات کے علم کے مطابق جس کے جاندار ہونے کے اندر بھی شبا ہے جس کے جاندار اور بے جان ہونے کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے اس نے پوری انسانیت کو آج پکڑا ہوا ہے کس کے عمر سے پکڑا ہوا ہے اللہ کم الحاکمین کے عمر سے پکڑا ہوا ہے فال اللیمہ یورید کے عمر سے پکڑا ہوا ہے سریع الحساب کے عمر سے پکڑا ہوا ہے شدید اللکاب کے عمر سے پکڑا ہوا ہے حضر آدھگر آمنی قدر کرونا وائرس سے شکنجے کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ہم نے ہر تدبیر کو آزما لیا حضر آدھگر آمنی قدر عمران حان انکر میرا دوست ہے وہ کہتا ہے میں تو گھر کے اندر داہل بھی سیڑھی گزریہ ہوتا تھا حضر آدھگر آمنی قدر میری مار بہن تو عید کے موقع کے پر بھی انہوں نے شاپنگ بھی نہیں کی لیکن کرونا وائرس پھر بھی اس کے پر بھی حملہ آور ہو گیا اس کے گھر والوں کے پر بھی حملہ آور ہو گیا سحیل وڑائچ بھی ہمارا دوست ہے حضر آدھگر آمنی قدر وہ یہ بات کہتا ہے ان ایام کے اندر میں نے ملاقاتیں بھی نہیں کی میں نے لوگوں سے رابطے بھی چھوڑ دیئے لیکن کرونا وائرس نے مجھ کو بھی پکڑ لیا یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے گلشتہ خود بعد جمعہ میں کیا تھا یہ وائرس اللہ کے حکم سے جس کو چاہے گا پکڑ لے گا اللہ کے حکم سے جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا اور پکڑنے کے بعد کسی کو جن چھوڑ کے چھوڑ دے گا اور پکڑنے کے بعد کسی کو مار کے چھوڑ دے گا اور پکڑنے کے بعد کسی کو تھوڑا سا چھوڑ کے چھوڑ دے گا حضر آدھگر آمنی قدر یہ حملہ کرتا ہے اللہ کے عمر سے حملہ کرتا ہے یہ بچ اپنی سمت کو تبدیل کرتا ہے اللہ کے حکم سے سمت کو تبدیل کرتا ہے یہ مارتا ہے اللہ کے حکم سے مارتا ہے یہ چھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے چھوڑتا ہے یہ جن چھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے جن جوڑتا ہے حضرات اگرامی قدر میں کتنا بڑا ظالم ہوں میں کتنا بڑا نادان ہوں مجھے معمولی سا وائرس تو نظر آتا ہے لیکن مجھے اپنے پہاڑوں جتنے گناہ نظر نہیں آتے مجھے پہاڑوں جتنی نافرمانیاں نظر نہیں آتی حضرات اگر آمنی قدر آج آئیسولیشن کا عذاب تو مجھے نظر آ رہا ہے کل تک میں نے اپنی آئیسولیشن کے پر کیوں وہ نہیں کی یا میری آئیسولیشن کس انداز میں تھی کیا میں تحجد گزار تھا کیا میں شب زندہ دار تھا کیا میں اللہ کی پوجا کرنے والا تھا نہیں نہیں میری تو جو راتیں تھیں میری جو تنہائیاں تھیں وہ تو مبائل کے پر شہوت رانی میں گزر رہی تھیں میں گندی تصویروں کو دیکھ رہا تھا میں گہر محرموں سے پینگے بڑھا رہا تھا میں آئیسولیشن کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا اللہ نے مجھے ایسے گریفت کے اندر پکڑا ہے کہ آج آئیسولیشن کا عذاب جو ہے انسانوں کے پر مسلط ہو چکا ہے حضرات اگر آمنی قدر مریض جو ہیں کرا رہے ہیں مریض گبرا رہے ہیں کوئی ان کو تسلی دینے والا بھی موجود ہی ہے جب کوئی مریض کرونا وائرس کا مریض بن جاتا ہے لوگ اس سے چہرہ چھپا کے بھاگ نکلتے ہیں حضرات اگر آمنی قدر اس کی وجہ کیا ہے حضرات اگر آمنی قدر جو نہ تھا خوب بددریج وہی خوب ہوا حضرات اگر آمنی قدر آج ہمی اس اقتلاع کا اگر شکار ہوئے اللہ کے حکم سے شکار ہوئے اللہ کے ازن سے شکار ہوئے حضرات اگر آمنی قدر یہ دنیا کی بات ہے آمنی قدر 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 آمنی قد اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نہ امید نہیں ہونا میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا